بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد ماہ رمضان کو الودا کہنا آنسو بہا کر اور اپنے منحوس نفس پر بلند آواز سے اور آہزاری کے ساتھ روتے ہوئے اس مہینے کو الودا کہو اس لیے کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جو آئندہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھیں گے اور کتنے رات کو عبادت کرنے والے ہیں جو آئندہ کبھی بھی عبادت نہیں کر سکیں گے اور مزدور جب کام سے فارغ ہوتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے اب ہم عمل سے فارغ ہو چکے ہیں لیکن کاش کہ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا یہ عمل خبول ہوا یا نہیں ہمارے مو پر مار دیا جائے گا کاش ہم جان سکتے کہ ہم میں کون مقبول ہے اسے ہم مبرک بات پیش کرتے اور کسے رد کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے تعذیت کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کئی شب بیداروں کو بے خوابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اے روزوں کے مہینے تجھ پر سلام اے رات کو خیام کے مہینے تجھ پر سلام اے ایمان کے مہینے تجھ پر سلام اے قرآن کے مہینے تجھ پر سلام اے نوروں کے مہینے تجھ پر سلام اے بخشش کے مہینے تجھ پر سلام اے درجات اور جہنم کے مختلف درجوں سے نجات کے مہینے تجھ پر سلام اے توبہ کرنے والوں عبادت کرنے والوں کے مہینے تجھ پر سلام اے عارفین کے مہینے تجھ پر سلام اے عبادت میں کوشش کرنے والوں کے مہینے تجھ پر سلام اے امن کے مہینے تجھ پر سلام تو گناہگاروں کے لیے خید اور پریزگاروں کے لیے انس کا مہینہ تھا قندیلوں روشن چراغوں بیدار آنکھوں جاری آنسوں روشن محرابوں قطرہ قطرہ بہنے والے آنسوں اور جلے ہوئے دلوں سے باہر آنے والے سانسوں پر سلام یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے روزوں اور نمازوں کو تو نے خبول کیا ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدلا انہیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے آمین